سب ہی کو لگ رہا ہے کہ پتن سے بگاوت کرنے والا ویگنر خاموش بیٹھ کر جائے گا لیکن زیلنسکی کو پورا شک ہے کہ ویگنر ضرور لوٹے گا اور اس وقت اس نے رازدھانی کیو پر نظریں بھی گڑا دی ہیں ویگنر کی نئی دہشت بہت ہی پختا ہے اور اسے لے کر یوکرین سے لے کر نیٹو تک ہر جگہ صرف اور صرف ایک ہی بات کہی جا رہی ہے سب دراصل یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ویگنر کیو کے اندر گھس چکا ہے داخل ہو چکا ہے کیا یوکرین پر پھر بڑا حملہ کر سکتا ہے بیکنر یہ ایسا سوال ہے جس پر زیلنسکی کو دھیرے دھیرے یقین ہو رہا ہے ویگنر بڑے موچے پر سب سے بڑی تباہی مچانے کے لیے دوبارہ یوکرین میں گھسنے کو تیار بیٹھا ہے زیلنسکی کو یقین ہے پوتن دھیر سے ویگنر کے ذریعے حملہ کریں گے اور اس بار کیو کو بکموت جیسا بنا دیں گے زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین نے ویگنر کے 21 ہزار لڑاکوں کو موت کے گھاٹ ہوتارا ہے زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین نے ویگنر کے 80 ہزار لڑاکوں کو پوری طرح زکنی کیا ہے زیلنسکی کا دعویٰ ہے کہ ویگنر کے بھاگنے سے یوکرین کی ہمت بڑھی ہے لیکن اب زیلنسکی کو پوتن کی جون میں رچی گئی سب سے بڑی ساجش کا احساس ہوڑا ہے جس کو جھولائی میں انجام دیا جا سکتا ہے زیلنسکی اب ویگنر سے پھر سے بہت بری طرح گھبرانے لگے ہیں یوکرین کی انٹیلیجن سیرویس کو لگاتار ایسی ریپورٹ ملی ہے کہ بیلا روس میں بیٹھا ویگنر چیف اور اس کے ہزاروں لڑاکیں ایک بڑی چال کا حصہ ہیں اور اس پار وہ نئی دشا سے یوکرین کی ٹوکڑے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پہلے ریپورٹ ایسی آئی کی ویگنر کو بیلا روس بھیج کر پوتن نیتوں کی سیماؤں پر تہل کا مچانا چاہتے ہیں لیکن اب زیلنسکی کو اس بات کا اندازہ لگ چکا ہے کہ بیلا روس میں بیٹھا ویگنر اتر کی طرف سے کیو پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے ویگنر یوکرین کی رازدھانی کو وقت موت جیسا تباہ کرنا چاہتا ہے اور اسی مقصد کے ساتھ ویگنر کو بیلا روس بھیجا دیا ہے زیلنسکی نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ویگنر کی جانے سے گھوس کی طاقت گھٹے گی اور ان کا کاؤنٹر اٹیک اور خطرناک ہو جائے گا یہ ویگنر کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن اب زیلنسکی کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹر اٹیک میں جلدبازی کرنے کی ضرورت نہیں کیا اس سے صاف ہوتا ہے کہ زیلنسکی وہ کاؤنٹر اٹیک سے زیادہ اب ویگنر اٹیک پارٹ 2 کا ڈر ستا رہا ہے ڈر اس لیے بھی ہے کیونکہ بیلا روس کے راشترپتی بھی اشارہ دے چکے ہیں کہ ویگنر ہتھیاروں سے لیس رہے گا سابدی نینایدیت نا دوی اور کچگی چیز رہا ہے کہ وہ کاؤنٹر اٹھانی تنجید بیلا روسی کاؤنٹر اٹکی تا ریزنباد gegنید ڈیک تو آرگی همیندیت کی دیکترون چیز بیلا روسی ڈیکتر اٹر کنیدید ڈیکتری اور شیجا اٹر کاؤنٹر اٹھانی بیلزنگ اکیم کاؤنٹر کاؤنٹر اتر پیbruی ڈیکنو تر کوئوی اگ سوال ہے کہ یہ انوبہو کس کے خلاف استعمال کیا جائے گا کیا بیلا روس نیتوں پر حملہ کر دے گا یا پھر اتر کی طرف سے یوکرین کے خلاف ایک نیا مورچہ بیلا روس سے کھولا جا سکتا ہے اور پھر پوتن نے ویگنر کو تین آپشن دیئے پوتن نے کہا کہ ویگنر کے لڑاکوں کو روس کے رکشہ منترالے کے تحت آ جانا چاہیے یا پھر اپنا گروپ چھوڑ کر واپس گھر لوٹ جانا چاہیے اور ویگنر کے لڑاکوں کو دیسرا آپشن بیلا روس کا دیا گیا جسے ویگنر چیف یوکینے پیروگزن نے فوراں مان لیا بس یہیں سے زیلنس کی اور ان کے مددگار نیٹو کا شک اور پکتا ہو گیا کہ ویگنر کا استعمال یا تو نیٹو کے خلاف کیا جائے گا یا پھر دوسری وجہ کیو پر بہت بڑا اٹیک ہو سکتا ہے یہی ایک ایسی بات ہے جو زیادہ ممکن ہوتی نظر آ رہی ہے کیو پر پھر میڈ نائٹ سٹرائک ہوئی ہے جولائی کی شروعات رات میں ہوئے دھماکوں سے ہوئی روس نے بارہ دن کے بریک کے بعد اچانک کیو پر دابر توڑ حملے کیے کیو میں رات بھر سائرن بچتا رہا ایران سے لیے گئے شاہد ڈرون کیو پر موت بند کر ٹوپے کئی ڈرون کو یوکرین نے گرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے علاقی یوکرین کے ڈوب کمانڈر بڑا خطرہ محسوس کر رہے ہیں در تو نیٹو کو بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے یوکرین کا جو حال ہوا ہے وہ پورے یورپ کا ہو سکتا ہے کیونکہ نیٹو سے بدلہ لینے کے لیے روس اب پورے یورپ میں ٹائم بم فٹ کرنا چاہتا ہے کیا ایسا بم لندن میں فٹ کیا جا سکتا ہے کیا ایسا بم پیریس میں لگایا جائے گا کیا برلین میں بھی اسی بم کی ٹک ٹک والی آباد سنائی دے گی کیا یہ ٹائم بم بیلجیم سے لے کر چھک گھن راج میں بھی لگایا جائے گا یورپ کے بڑے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے دیشوں جیسے اسٹونیا، لاتبیا، لیتھوانیا اور یوکرین کی مدد کرنے والے سلوارکیا سے لے کر فٹ کیا جائے گا كانتا موسیقی کیونکہ پتن وہ بڑی ہتھیار سندھی توڑ چکے ہیں جس سے یورپ کچھ حد تک روس سے محفوظ تھا اس سندھی کا نام ہے CFE یعنی Treaty on Conventional Armed Forces in Europe 1990 میں ہوئی CFE سندھی کے مطابق یورپ میں نیٹو اور سوویت دور کے دیش ایک تیہ تعداد سے زیادہ ہتھیار نہیں رکھ پائیں گے ان میں ٹینگ بھی ہوں گے توپ بھی ہوگی ہیلیکاپٹر اور فائٹر جیٹ بھی ہوں گے تاکہ یورپ میں سیناؤں کے بھی سنتولنگ بنا رہے اور یدھ کی نوبت نہ آئے لیکن اب اس سندھی سے پوری طرح باہر نکلنے کے بعد پوتین کے ہاتھ کھول چکے ہیں پوتین اب کسی بیوت بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں پوتین اب اور خطرناک ہو چکے ہیں پوتین کیا کرے گے اسے لے کر یورپ کے بڑے بڑے دیشوں کی راجدانی نے خوف پسرا یورپ کے بڑے بڑے شعروں میں پوتین کے فیصلے نے جیسے ٹائم بم فٹ کر دیئے ہیں یہ بم فٹے تو پورا یورپ فٹے گا یہ بم فٹے تو ہزاروں لاکھوں جان جائیں گے پوتین کے فیصلے کا سب سے بڑا شکار اس وقت جو شہر بن سکتے ہیں ان کے بارے میں جان لیجئے کیونکہ پوتین کو تباہ کرنے کے لیے جن ہتھیاروں کا استعمال زیلنس کی کر رہے ہیں وہ اس وقت یورپ سے ہی آ رہے ہیں امریکہ تو بڑی فنڈنگ کر رہا ہے ہتھیار اور ان کا سپلائی روٹ یورپ کا ہی بنا ہوا ہے اور اسی بات سے پوتین کو سب سے زیادہ نفرت ہو گئی ہے پوتین اب بدلہ لینا چاہتے ہیں اور وہ ایسا کرتے وقت پورے یورپ پر آکھ برسانا چاہتے ہیں پوتین کے فیصلے کا سب سے بڑا اثر لندن پر پڑھ سکتا ہے ایسا ہوا تو یہ شہر تباہ ہو جائے گا پوتین کے فیصلے کا اثر برلین پر پڑھ سکتا ہے پوتین کا دھماکہ پیریس میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسا ہی حملہ روم میں بھی ہو سکتا ہے پوتین کے اس غصے کی بڑی بچہ ہے اس کے بارے میں وہ پورے نیٹو کو بار بار آگاہ کرتے رہے ہیں لیکن اب تک نیٹو نہیں مانا ہے اس لیے پوتین کے ٹارگٹ پر یورپ کے چار دیش ہیں برٹن، فرانس، اٹلی اور چرمی انہی چار دیشوں سے زیلنسکی نے یودھ کا چندہ اکٹھا کیا ہے زیلنسکی ان دیشوں کا دورہ کر چکے ہیں سوال ہے کہ جب پوتین نے ہتھیار سندھی CFE یعنی Treaty on Conventional Armed Forces in Europe کو توڑنے کا جو فیصلہ کیا اس کے بعد روس اپنے مین لینڈ کے ساتھ ساتھ کلیننگرات میں بڑے پیمانے پر ہتھیار اکٹھا کر سکتا ہے اور اسی جگہ سے پورے یورپ پر بمباری ہو سکتی ہے کیونکہ سندھی سے نکلنے کے بعد پوتین جتنا چاہے ہتھیار یورپ کے بیچوں بیچ اپنے اس علاقے میں رکھ سکتی ہے کلیننگرات سے سویڈن کی دوری 870 کلومیٹر ہے کلیننگرات سے ڈینمارک کی ہوایی دوری 514 کلومیٹر ہے کلیننگرات سے فنلانڈ 1000 کلومیٹر دور ہے وہی کلیننگرات سے نوروے کی دوری 818 کلومیٹر ہے اس وقت ڈینمارک کو بھی روس سے پرمانو خطرہ ستا رہا ہے جب سے روس نے بیرنٹ اور نورویجین ساگر میں 14 گھنٹے سے زیادہ دیر تک نیوکلئر بم بورچک اڑائے ہیں تب سے نارڈک دیش ساوڑھان ہو گئے ہیں رات کے اندھیرے میں روس کے نیوکلئر بومر کے اڑان کو یورپ پرمانو یدھ کی سیدھی چیتاؤنی کے طور پر دیکھ رہا ہے کلیننگرات بالٹیک ساگر سے لگا علاقہ ہے روس کی نو سینہ کی بالٹیک ساگر بیڑے کا مکشالہ بھی کلیننگرات میں ہی ہے کلیننگرات 223 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ کلیننگرات میں روس نے پرمانو ہتھیار لگا رکھے ہیں یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد روس نے کلیننگرات میں ہی پرمانو حملے کا عبیعہس کیا تھا روس کی کئی پرمانو حملہ کرنے میں سکشم پنڈوبیہ اس بیس پر تینات رہتی ہیں ایسی میں اگر ناڈک دیشوں سے روس کا یدھوہ تو انہیں اشنکہ ہے کہ روس اس بیس سے پرمانو حملہ تک کر سکتا ہے روس لمبے وقت سے اس سندھی کو توڑنا چاہتا تھا پوتین کا اعلان تو بس آپچارکتہ کہی جائے گی روس بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ روس کے خلاف نیتو کی گھڑ بندی ایسی ہو چکی ہے کہ اس میں کسی سندھی کی عزت نہیں کی جا رہی اور اب روس پر بھی دباؤ بنتا جا رہا ہے کہ وہ موجودہ سسٹم کو پھر سے پرکے پوتین اس وقت بہت زیادہ بیچین ہے ویگنر کی بغاوت اور روس پر ہوئے کئی ڈرون حملے کے بعد اب وہ پورے یورپ کو ہی خطرناک سزا دینا چاہتے ہیں اور اس وقت یوکرین سے بہت ہی خطرناک ویڈیو سامنے آیا ہے دراصل یوکرین کی تھرڈ اسالٹ رگیج نے بخموت میں ایک ویڈیو ریکارڈ کیا ہے وہ ویڈیو آپ کو ضرور دکھائیں گے یہ کاؤنٹر اٹاک کی بہت ہی خطرناک تصویریں ہیں جس کا ذکر اس وقت ہم کر رہے ہیں دراصل اس میں یوکرین کی سپیشل فورس مشین گم سے گولیاں چلاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی کہ کس طرح سے یہ آگے بڑھ رہی ہیں آگے روس کے ٹھکانے ہیں اور یہاں یوکرین کا جوابی اٹاک ہو رہا ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو سامنے آیا دراصل بخموت میں یوکرین کا یہ زوردار جوابی خطرناک حملہ ہے تو کہیں بیٹھ کر کہیں زمین پر لیٹ کر فائرنگ کی جا رہی ہے یوکرین کے ٹارگٹ پر روس کے وہ ٹرنچ یا پھر یوں کہیں ٹھکانے ہیں جہاں یوکرین کی سینہ کو روکنے کی بہت مضبوط کے لیے بندی کی گئی تھی لیکن اب یہاں یوکرین کی فورس بہت تیزی سے دیکھیں کس طرح سے حملہ کرتی ہوئی آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی